اسلام علیکم دوستو اکثر ہمیں ہمارے دوست بھائی مرد حضرات یہ کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی فیملی کا نمبر جو ہے موبائل نمبر ہمیں آپ دے دیں ہم خود ان سے رابطہ کر لیں گے تو دوستو ہم جو ہے ہر رشتہ کا تو آپ کو نمبر نہیں دے سکتے کیونکہ کچھ لڑکی والوں نے ہمیں روکا ہوتا ہے ڈائریکٹ نمبر دینے سے تو اس لیے جو اکثر لوگ لڑکی والے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نمبر دے دیں تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو لڑکی والوں سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ جو ہے ہمارے دوسرے چینل پر آ سکتے ہیں اس پر جو ہے ہم جو بھی رشتے لے کر آتے ہیں ان پر جو ہے ہم لڑکی والوں کی فیملی کے ڈائریکٹ جو ہے نمبر آپ کو دے دیتے ہیں تو اس چینل پر ہم وہی رشتے آپ کو بتاتے ہیں جن کے نمبر جو ہے ویڈیو میں موجود ہوں تو وہ ہمارے دوست بھائی جو چاہتے ہوں ڈائریکٹ رڑکی والوں کی فیملی سے رابطہ کرنا وہ ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب کریں اس پر جائیں رشتوں کو دیکھیں تو جو رشتہ پسند آتا ہے آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں تو اس چینل کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اسے جو ہے چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستو چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف یہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے اشرت اشرت جو ہیں ہماری بہن ان کی جو عمر ہے وہ اس وقت 36 سال ہے 36 سال عمر ہے اشرت جو ہیں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے اس کے علاوہ یہ ایک طلاقی آفتہ لڑکی ہیں ابھی ینگ ہیں کتنی زیادہ عیز تو نہیں ہیں لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اسی عمر میں طلاق ان کی ہو چکی ہے یہ ایک طلاقی آفتہ خاتون ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک بیٹی ہے بیٹی جو ہے پہلے شہر کے پاس ہی رہتی ہے یعنی کہ اپنے باپ کے پاس رہتی ہے اشرت جو ہیں پڑھے لکھی ہیں ان کی تعلیم بیئے یعنی کہ چودہ جماعت یہ پاس ہیں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے اور ان کی جو کاسٹ ہے یہ جوہیا برادری سے تعلق رکھتی ہیں اور اس وقت صبح پنجاب کے سری خانوال میں رہتی ہیں تو اچھی فیملی سے ہیں اچھے یعنی کہ پڑھے لکھے گھرانے سے ہیں پانچ بہن بھائی ہیں یہ تمام شادی شدہ ہیں تو ابھی جو ہیں ان کی جو ہائٹ ہے اشرت کی یہ پانچ فٹ تین انچ ہیں اور ابھی جو ان کے والد صاحب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اپنی بیٹی کی اوہ شادی کر دیں تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو جائے اور حسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے رشتے کے لیے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر 45 سال سے زیادہ نہ ہو پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو یا تو رنڈوہ ہو یا کمارہ ہو یا طلاق یفتہ ہو ان تین صورتوں میں ہو یعنی کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہو یا اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس رشتے کے لیے رابطہ نہ کریں تو وہ ہمارے دوست بھائی مرد حضرات جو چاہتے ہیں اس فیملی سے ملنا ان سے رابطہ کرنا شادی کے بعد بات کرنا وہ برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا ورسپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں کوشش کیا کریں کہ اپنا ورسپ کا نمبر اپنے شہر کرام اور اپنی عمر یہ تین چیزیں آپ لازمی لکھا کریں تاکہ ہمیں آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی رہے تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ